بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پندرہ دنوں میں این ایڈی کی تیاری کیسے کیتے ہیں کیونکہ اب صرف پندرہ سے سولہ دن رہ گئے ہیں ایک ستمبر سولہ ستمبر کو ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو صرف ان لوگ کے لئے ہیں جنہوں نے ابھی تک تیاری اتنی زیادہ خاص شروع نہیں کری یا کری ہی نہیں ہے تو ان کی بھی تیاری پندرہ دن میں ہو جائے گی انشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ نے گبرانا نہیں ہے کیونکہ این ایڈی کا ٹیسٹ جو ہے آپ کا امنا دن میں نکل جائے گا سخت محنت کرنی پڑے گی لیکن آپ نہ امید نہ ہو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے فیزیکس میتھ اور کیمیسٹری جو ہے نکال لینی ہے اگر ابھی تک نہیں نکال لینی جو یہ صرف ویڈیو ہے کہ آپ پچاس تو لے آئیں کم سے کم سو میں سے صحیح ہے تو یہ صرف ان لوگ کی ڈیو پیٹی ہے باقی جو تیاری کرتے ہیں وہ یہ ویڈیو نہ دیکھیں کیونکہ وہ تو تیاری کری ہی رہے ہیں اس میں انگلیش شامل نہیں کری کیونکہ انگلیش آپ ہو نہیں سکتی آپ کی صحیح انگلیش جیسی ہے بس ہی رہے گی بس تھوڑا بہت اس کے پاس روپٹ دیکھ لیں ان ایڈی کے باقی جو ہے میں نے بھی اتنی زیادہ امید نہیں لگائی تھی انگلیش سے ان تینوں میں آپ پورے پورے مار سکتے ہیں کیا مستی خیر زیادہ بچوں کو پسند نہیں ہوتی لیکن اگر آپ اچھا یہ نہیں کرنا کہ پانچ دن اس کو پانچ دن اس کو پانچ دن اس کو اب دن میں تین ٹائم ڈیوائیڈ کر لیں ان میں سے پہلے یہ پھر یہ پھر یہ تین تین گھنٹے چار سار گھنٹے جتنا بھی ہو اب آپ نے پڑھنا ہے صرف یہ پندرہ دن ہے آپ کی زندگی کے بہت اہم ترین کیوں پچاس کیا فورٹی نائن بھی آگئے نا فورٹی نائن آگئے آپ کے ایک نمبر بھی کموائنٹی نہیں لے گی ٹھیک یہ باز حد میں رکھیں تو سب سے پہلے آپ نے نکالی فیزیکس فیزیکس کے ہیں بیس چپٹر ٹھیک ہے بیس چپٹر ہو گئے مہت کے بھی تقریباً بیس اس کے بھی بیس لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو چپٹر نمبر موشن نکالا اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگانا آپ کو ٹھیک ہے اب پندرہ دن ہے تو عام جو ہے نا اسے حساب تیاری کریں کہ ایک دن میں کتنے دو دو چپٹر کریں تاکہ دس دن میں یہ ختم ہو جائے دس دن میں یہ دس دن میں تو تاکہ پلان تو بنا ہے تاکہ دس دن میں تو پندرہ دن میں دو ہو جائے نہیں ہوا تو بسلا ہو جائے گا صحیح موشن پروجیکٹائل موشن کی ایک سیمپل لے لیں وہ آپ نے کرا تھیوری پڑھ لی جاؤ کہ اب نوٹ شوٹس ہیں جو آپ لکھا کرتے تھے فرسٹیاں کہیں سے مانگ لیے وہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کریں ٹرنٹی فائیو ایرز کے ایم سی کیوز ٹرنٹی فائیو ایر کے ایم سی کیوز صحیح ہے ٹرنٹی فائیو ایرز کے ایم سی کیوز مل جائیں گے کہیں سے بھی آپ کے پاس ہوں گئی وہ کر لیں اگر آپ نے پڑھی ہوئی تھیوری صحیح سی تو یہ آپ کو آسانی سے آ جائیں گے یہ کر لیا تو آپ کا بہت زیادہ حصہ کور ہو جائے گا ٹرنٹی فائیو ایرز سے کیونکہ ٹرنٹی فائیو ایرز کے اچھے ایم سی کیوز آتا ہے اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے انیٹی کے پاس پر اٹھانے اور وہ کرنا ہے وہ تو بہت ہی آسان یہ کر لیا تو آپ کو آسرا ہو جائے گا فارمولے فارمولے یاد ہوں گے تھیوری پڑھی بھی ہے تھیوری بلکل جو ہے نا اتنے زیادہ ڈیپ میں نہ جائیں اس اوپر اوپر سے پڑھ لیں آپ کو یاد ہو جائیں ٹرنٹی فائیو ایرز کر لیں پھر پاسٹ اوپر کریں یہ بہت زیادہ نہیں ہے اس سے انشاءاللہ آپ کا کم پچاس سے زیادہ ہی نمبر آ جائیں گے بلکہ ستر دکھ آ جائیں گے کیونکہ یہ اسٹریٹیجی میں لے کے چلا تھا تو میرے سیانٹی نمبر ہے تو ابھی بھی وقت ہے آپ نے گھبرانہ نہیں ہے ابھی سے آج سے شروع کریں دس دس گھنٹے لگائیں آپ کے جتنی پرسنٹیج ہے آپ کا انشاءاللہ انڈی میں ہو جائے گا اس دفعہ ٹیس کے زیادہ نمبر ہے تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لیں موسیقا